بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو کرتے ہیں بہت زیادہ شکریہ اگر آپ کو کوئی بھروانی علاج کوئی استخاری یا کوئی پرابلم ہے جنات جادوی یا کوئی بندیش ہے کاروباری بندیش ہے تو اپنے اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آقی بہن آپ کو ضرور مدد کرے گی آج کا وضیفہ جو آپ کے لئے میں لائی ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے لئے بہت نایاب ہے بہت بہت زیادہ فرمائش پر یہ وضیفہ میں آپ کو بتاؤں گی میں کرتے ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آج کی سب سے پیاری احادیث ربیہ کرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے موت کے علاوہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی سبحان اللہ جب آپ فرض پڑھیں اس کے فوراً بعد آئیت القرصی ضرور پڑھیں میں اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئیت القرصی کا حکم دیا اور میں ساتھ میں چاروں کل بھی پڑھتی ہوں کیونکہ میں چاروں کل کو بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں طاقت اس میں برکت اس میں رحمت دیکھتی ہوں بیماری تکلیف پریشانی آئیت القرصی آسف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا چاروں کل آپ اگر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ایک تو جنت الفردوس کا عالی مقام آپ کو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث سے آئیت القرصی پڑھنے سے اور ساتھ میں اگر آپ چاروں کل پڑھ لیتے ہیں یا تین کل پڑھ لیتے ہیں کل ناس کل فلق کل اخلاص یہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی آپ کی پریشانی دعا ہے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنے مدارس ہیں میرے تو مدارس کے لئے مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے میرے بچے مدارس کی جو ہیں اقصدہ ہوا پریشان بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہمارا اپنا مدرسہ ہے فاطمہ تزہرہ عائشہ صدیقہ خواتین کے مدرسے ہیں ہمارے اور الحمدللہ بھائی حضرات دھڑکوں کے لئے بھی مدرسے ہیں باقی آپ سے انشاءاللہ بہت جلد مدارس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے آپ لوگوں کی بہت فرمائش پر کہ اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہو یا موبائل میں تصویر ہو تو کیا اس کے اوپر دم کرنا جائز ہے تصویر گناہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تصور بنانے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کو یادی ہے اگر کوئی اور پیارا آپ سے بہت دور ہے اس کی کوئی آپ کے پاس یاد نہیں ہے یا آپ کو بھول گئی ہے تو آپ اس کی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں تصور کا استعمال کر سکتے ہیں یقین مانیں اگر آپ طریقے سے شریعت کے لحاظ رکھیں اگر کوئی عمل یا وظائف کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اکثر لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں شریعت کا خیال نہیں رکھتے اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کا شکر اور اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے تو اس تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں اور عمل آج جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آیت القرصی کا ہے تین مرتبہ آیت القرصی اول آخر جو ہے دروشی کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نامید نہیں ہوں انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں مخبت میں چاہت میں تڑپ پیدا کرنے میں یہ وظیفہ یہ عمل بہت ناز والا تین مرتبہ آیت القرصی نام لیے کے بڑھنے ہیں جس کے بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لیں آج میری تربیت خود بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے اتنی سی گزارش کروں گی عمل بتانے سے پہلے کہ میرے لئے دعا کریں اور میں جل سے جل ٹھیک ہو جاؤں آپ بہن بھائیوں کی دعائیں بھی الحمدللہ مجھے لگتی ہیں تو اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کریں اور اس طبیعت کی یا بیماری کی وجہ سے بھی مجھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک میرے وظائف پہنچتے رہے میری آواز آپ تک پہنچتے رہے اگر کوئی غلطی ہو تو پلیس معاف کر دیجئے گا آیت القرصی کو پڑھنے کا طریقہ پوری آیت القرصی جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کا اور ان کی والدہ کا نام جن کے پیارے ان سے دور ہیں اس کا طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ وہ اختیار کریں ایک ڈوری لیں سورخ رنگ کی یا کسی تیز رنگ کی ڈوری لیں دھاگا اگر دھاگا ہے تو اس کو پانچ دفعہ فولڈ کریں گا ڈوری وہ بھی بن جائے ریبن وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب پڑھائی جو ہے اپنی آیت القرصی کی بیمان نام کے ساتھ اس کے پر کریں گھر میں انچی جگہ پہ اس کو بان دیں پڑھائی کے بعد فورا کسی درخت پہ بھی بان سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کمرے میں اس کو بان سکتے ہیں یا پھر آپ کسی پاک انچی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں مسئلہ ہے ڈوری کے ہلنے کا جتنی ڈوری ہلے گی تو اتنا ہی عمل اثر کرے گا آپ پنکے والی جگہ جہاں پر بڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ڈوری کو بان سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر اس کو بان دیں جہاں پہ وہ ہلے گی باہر ترخت پہ بھی بان سکتے ہیں پودے پہ بھی بان سکتے ہیں ہوا میں ہلے نمبر تین آپ گھر کے اوپر چھت پر بھی کسی جگہ پر بان سکتے ہیں تاکہ ہوا میں ڈوری ہلے جتنی ڈوری ہلے گی اتنی بیچینی اتنی بے قراری ہوگی یہ وظیفہ یہ عمل ضرور کریں اول آخی دروشی کے ساتھ تین مرتبہ آیت الکرسی بیمان آم کے ساتھ بیمان آم کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفہ کی ضرورت نہیں صبح کو ڈوری بان دیں رات کو عمل کریں مغرب کے ٹائم عشاء کے ٹائم تحجد کے ٹائم عمل کریں تصور ضروری ہے تصویر اگر ہے تو وہ بھی بہتر ہے اس کے پر بھی دم کریں ڈوری کے پر بھی دم کریں تو اکل کامل کر کے تو ڈوری بان دیں انشاءاللہ آپ کا پیارہ فوراں آپ کے پاس آجائے رشتوں کی بندش کے لئے ڈوری تیار کی جاتی ہے نیت دے تو اکل کر کے تو رشتوں کی بندش کے لئے ڈوری بنا کر آپ بان دیں تو آپ کے گھر رشتیں آنا شروع جتنا ڈوری ہی لے گی رشتیں آنا شروع ہو جائیں میہ بی بی میں ایک خلش چپلش یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو تب بھی آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ رشتیں یا آپ کا رشتہ مصبوط ہوگا رشتیں بھی آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا کوئی پیارا دور جا چکے وہ بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا اس لیے کے ساتھ اس بہن کو اجازتیں اتنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میری تبدیل کل یہ ٹھیک نہیں ہے دعا کی طلبگار آپ کی بہن اجازتیں اتنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ اسلام علیکم تمارے بہن بھائیو ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا سہی رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصر بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی مرسی آپ وضائف کر لے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ حال کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور حال کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موکل خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کہ آمی لوگوں سے دور رہے وہ بہت صداح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی گزارش ہے آمی لوگوں سے دور رہے بہت زیادی بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادی روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیر بہت